محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد صلوات اللہ علیہ وسلم عماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بغد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطد بسخور میدان ارده والصلاة والسلام وتحییت والگرام حلا من اختاره من شجرت الانبیاء ومشکات الزیا والمنحاج البادی والکتاب الحادی مولده بمکہ وحجرته بطیبہ علا بہا امجد المحمود الأحمد قال حق سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حاضرینِ غرامی قد دھننے والے ماشاءاللہ یہ تاحد نظر ولایتِ علی کے مستانوں کا پاکیزہ استماع پاکیزہ محفل پاکیزہ ماحول پاکیزہ نفوس پاکیزہ سانسیں پاکیزہ ذهن پاکیزہ ذہنیت پاکیزہ نیت پاکیزہ ولدیت پاکیزہ ذہن پاکیزہ نیت پاکیزہ ذہن پاکیزہ نیت پاکیزہ ذہنیت پاکیزہ ولدیت شجرِ طیبہ کے اس قداور سمر کے آمد کے استقبال میں بیٹھی ہے کہ جس کی پاکیزہ آمد نے بتکدے کو کعبہ بنا دیا اجزان محترم مقام فخر پر ساری کائنات میں یہ شرف الحمدللہ صرف ہمیں حاصل ہے کہ رجب کے مقدس مہینے کا آغاز ہوتے ہی ذہن میں جو پہلا پاکیزہ خیال کروٹ لیتا ہے وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تلو ہوا ہے آمدِ علی کا استقبال کرنا ہے کائنات کائنات کے کسی مقتب فکر کے انسان کو یہ سعادت نشیب ہی نہیں ہوتی لوگ چاند کا اعلان تو کر سکتے ہیں میں جا توجہ کرے نا جو میں کہہ رہا ہوں ذرا سے توجہ کرو لوگ رویتِ حلال کمیٹی کے ذریعے سے چاند کا اعلان تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس چاند کو چار چاند کس نے لگائے یا علی یا علی ذرا سا بیدار ہوگا لوگ علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا نعرہ حیداری مولا سلامت رکھے لوگ رویتِ حلال کمیٹی کے دوربینوں کے ذریعے سے چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا بڑی توجہ استمہید پر انشاءاللہ میں سرکار علیم صاحب کے مضمون ہی سے مسلسل ہو جاؤں گا اور میں نے وہی آئے وافی رایا سرنامہ اکرام قرار دی ہے تاکہ گفتگو اور ذہن اور فکر مسلسل رہے اور ذہن و فکر اس لیے بھی ہمارے یہاں مسلسل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نہ دروازہ مختلف ہے نہ دروازہ مختلف ہے نہ عالم مختلف ہے نہ علم مختلف ہے نہ مکتب مختلف ہے نہ دانش قدہ مختلف ہے ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے کہا جو چوتھے نے کہا وہی پانچوے نے کہا جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا اور اس کی وجہ یہ ہے میرے نوجوان دوستو آغاز میں مقام فقر پہ یہ جملہ لیتے جاؤ کہ ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں ہر ایک کے علم کی قدر کرتے ہیں ہم عالی زرف لوگ ہیں ہم علی کے بھکاری ہیں ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں علم جہاں بھی نظر آئے ہم احترام کریں گے علم جہاں بھی نظر آئے ہم استقبال کریں گے ہم امام آزم کے علم کو بھی مانتے ہیں ہم امام مالک کے علم کو بھی مانتے ہیں ہم امام شافعی کے علم کو بھی مانتے ہیں ہم امام احمد بن حنبل کے علم کو بھی مانتے ہیں یہ تو دنیا چونکہ چوری کرنے کی عادی ہے دنیا چونکہ غصب کرنے کی عادی ہے ہم ان عائمہ کے علم کا انکار نہیں کرتے ہمیں یہ پتا ہے کہ چاہے امام آزم ہو یا امام مالک ہو یا امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو کہیں سے بھی لوٹ پھر کر آئیں گے شاگرد علی کے نظر آئیں گے سلامت رہے ملا آپ کو سلامت رکھیں آپ کو میں دو چیزیں بڑی محبت بڑی محبت بہت محبت جشن کا انداز ہی یہ ہونا چاہیے کھلے 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 چہروں اور پاکیزہ ذہنیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ جیسے احمدہ ہیں اور بیدار ہیں مولا آپ دوستوں کو سلامت تکے تاہدر ادر یہ دور تک شیان حضر قرار کا عظیم استمع خدا کی قسم آج کے جشن میں اگر سلمان ابو ذر اور کمبر کی طرح بیٹھو گے تو علی کا جو صدقہ مانگو گے وہ ملے گا اور کیوں ملے گا ادرہ ٹھہرو کیوں ملے گا علی کا صدقہ جو بھی علی کا صدقہ سلمان بن کے مانگے گا ابو ذر بن کے مانگے گا کمبر بن کے مانگے گا میسم بن کے مانگے گا اسے علی کا صدقہ ملے گا میں کسی کی بات پر کبھی توجہ نہیں دیتا اسے علی کا صدقہ ملے گا بشرتے کہ کوئی سلمان بن کے مانگے ابو ذر بن کے مانگے ہم تو مانگنے کے عادی ہیں مگر فرق اتنا ہے تم عیبداروں سے مانگتے ہو ہاں 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 توجہ ہے ہم معصوموں سے مانگتے ہیں اجزان محترم ہم اس پر نہ کسی کے فتوے کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی کے رائے کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی کے جباو دستار کی پرواہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے ابھی نہیں چوتھے مستر پر ٹھہرو بیٹا چوتھے مستر پر آئے گا علی مولا اور چوتھے مستر پر آپ آسمانوں تک جا کر علی مولا کنارہ انشاءاللہ لگائیں گے اس لیے کہ علی علی زبانوں پر نہیں آتا علی پاکیزہ خون کی رگوں سے پھوٹتا ہے اب جن جن کی جت ہے جن جن مومنوں کی ماؤں نے فاطمہ بنت آسد کے عظمات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ناد علی پر کردودھ پلایا ہے وہ چوتھا مستر سنیں گے اور یہی جشن کا پیغام بھی ہونا چاہیے یہ سال بھر ہم اس جشن کا اس محفل کا اس رمحے کا انتظار کرتے ہیں سخی وہی ہے سخی وہی ہے بولے تو کوئی اتنے اعتماد سے اس گرشدار رہجے میں یہ ہے علی کا سڑکہ اور اتنے ہی اعتماد سے آپ کہیں گے جواب میں چوتھے مستر پر سخی وہی ہے سخی وہی ہے سخی وہی ہے نارا ہے دوری سخی وہی ہے یہ ہے پاکیزہ دل یہ ہے پاکیزہ خون یہ ہے پاکیزہ سماعتیں یہ ہے پاکیزہ ماں کی اولادیں یہ پاکیزہ ماں کی اولادیں ہیں ان کی ولدیت کے خانے خالی نہیں ہیں ان کے بزرگوں کی پہچان جرگوں میں نہیں ہوتی موسم کی برہمی کو یہ نہیں دیکھتے سردی کے موسم کو یہ نہیں دیکھتے خونکی کو یہ خاطر میں نہیں لاتے کتنا بڑا استماع ہے شام سے مسلسل جاری ہے ساری رات بھی علی مولا کے نارے گونستے رہیں تو نہ تھکن ہوگی نہ اقتہت ہوگی نہ قبیدگی ہوگی اس لیے کہ خون پاکیزہ ہے بس یہی تو فرق پھر بھی زمانہ ارے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے علی کے وسیلے سے اللہ کو مانگا ہے وہ مسلمان نہیں بنتے سلمان بنتے ہیں اور جو محمد اور علی سے ہتھ کر اللہ کی طرف گئے ہیں تھوڑی سی بارش برس جائے تو دعا ملتوی ہو جاتی ہے سلمان شوف تالاشو ڈالو등ہ تر physique شکل پھر بھر بھر members موسیقا کہہ ing شکل سلمان موسیقا اس لیے سلامت رہیں دعائیں ملتوی ہو جاتی ہیں جرا سم مزاج موسم برہم ہو جائے لوگ بسوں میں پناہ لیتے ہیں ملتوی ہو جاتی ہیں میں اعلان کر رہا ہوں آج تک پچاس برس کی تاریخ زیادہ نہیں دو جاتا پچاس برس کی تاریخ میں آج تک کوئی ثابت کرے پورے پاکستان میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی موسم کی برہمی کی وجہ سے ہمارے آشورے کا جلوس ملتوی ہوا کبھی کوئی مجلس ملتوی ہوئی نہیں ملتوی ہوئی ارے یہ تو پانی کی بارش ہے یہاں تو انگاروں کی بارش تلواروں کی بارش تلواروں کی بارش بھی ہو تو دل پورے یقین کے ساتھ اپنے محل استقامت پر قائم رہتا ہے بس علی کو چھوڑ کر براہ راست اللہ سے مانگنے والے بارش بھی نہیں رکوا سکتے اور علی کے ماننے والے سورج کو بھی تلو نہیں ہونے دیتے آپ نے گوھر ہی ہون کیا ہمارے نے تلوارا سوچو 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 آدمی 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 پتہ چلانے کے انجشن ہو رہا ہے جانب محترم جہاد رکھو توحید بھی جہاں جہاں بیٹا جہاں سپاروں میں آدمی آدمی توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے توحید کے عقیدے پر یہی علامہ تالی جہری صاحب قبلہ فرما رہے تھے توحید کے عقیدے پر پورا نظام کائنات محیط ہے پورا نظام شریعت کا بنیادی عقیدہ توحید ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایک جملہ کہہ رہے تھے علامہ تالی جہری صاحب قبلہ جب میں آ رہا تھا کہ آپ بھی کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں ایک موزن بھی کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں ہر ایک کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اور ہر ایک وہ کہہ رہا ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں توجہ کرے توجہ یہ علی کو کیوں حق حاصل ہے کہ علی شہادت توحید کی بھی گواہی دے اور شہادت رسالت کی بھی گواہی دے کہ اس منزل پر پوری توجہ پھر وہ میں مصرہ پڑھوں گا مکمل کروں گا پہلے اس جملے پر آپ کی توجہ ایزان محترم شبلی نوانی نے اور مستدرک حاکم نے ایک عجیب و غریب جملہ دیا کہ سرکار رسالت ماب بڑی توجہ ایزان محترم سرکار ریکارڈ رکھیں یہ سارے ریفرینس سرکار رسالت ماب جب اس دنیا میں ظہور فرماتے ہیں آگوش جنابِ آمینہ میں آتے ہیں جنابِ آمینہ کی آگوش میں چمکتا ہے جب یہ افتاب و محتابِ رسالت بڑی توجہ بڑی توجہ تو سرکار کی تشریف آوری جب آگوشِ آمینہ میں ہوتی ہے اور آگوشِ دو روایتیں ہیں یہ دو مقامات پر آگوشِ آمینہ میں جیسے ہی دونوں باتوں میں مصنحل ہوتے جائیں گے آگوشِ آمینہ میں جیسے ہی سرکارِ رسالت باب تشریف لاتے ہیں تو ابو لہب کی کنیز ابو لہب کون دشمن ابو لہب کون کافر ابو لہب کون مشرق طبعہ کی رابی لہب جس کے لئے آیا طبعہ جو ہے نا اس کی کنیز ابو لہب کی دوڑی دوڑی خوشی خوشی آتی ہے اپنے آقا کے پاس ابو لہب کے اور آکر کہتی ہے میرے آقا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بھتیجہ پیدا ہوا ہے عبداللہ کے یتیم پیدا ہوا ہے اب یہ صحیح بخاری کے بھی جملے ہیں اور مسلمانوں کی مستند کتابوں کے بھی جملے ہیں اجزان محترم کہ جیسے ہی ابو لہب کی کنیز نے آ کر اپنے آقا کو محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کی خوشخبری سنائی ابو لہب بے ساکتہ خوش ہوا بھتیجہ کی آمد پر اور اس خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا کہ جا تو نے میرے بھتیجہ کی ولادت کی خوشخبری مجھے سنائی ہے تو جا محمد کے صدقے میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں اب یہاں سے استدلال کرتے ہیں مسلمانوں کے محرخین کہ چونکہ ابو لہب نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا جس کنیز نے خوشخبری کا پیغام دیا تھا اپنے آقا کے پاس اس لیے بہت توجہ اجزان محترم اس لیے علماء اسلام یہ مسلسل اور تواتر کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ ابو لہب مشرق ہے کافر ہے جہنمی ہے سب کچھ ہے لیکن ہفتے میں بڑی توجہ ہفتے کے سات دنوں میں ایک دن پیر کا ایسا آتا ہے سوموار کا دن ایسا آتا ہے بروز پیر ایسا دن آتا ہے کہ جس دن ابو لہب سے عذاب جہنم اور آتش جہنم اٹھا لی جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے ہفتے میں ایک دن ہے بلکل بلکل پوری توجہ رکھیں ایک ایک ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں ہفتے میں ایک دن ابو لہب سے وہ آتش جہنم اٹھا لی جاتی ہے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے سوموار کے دن پیر کے دن اس لیے کہ اس نے اس دن خوش ہو کر اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا پیغمبر کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس لیے اس محمد مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے ابو لہب جیسے کافر اور مشرد کو ہفتے میں ایک دن عذاب سے معمون کر دیا جاتا ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے ارے میں ہوتا اگر محدث دہلوی کے سامنے یا میرے زمانے میں اگر شبلی نامانی ہوتے تو میں اس پورے مجمع کے حوالے سے علی مولا کہتے ہوئے یقینہ نینولوہ سے پوچھتا کہ بھائی اپنے میزان پر قائم رہو ابو لہب کے لیے تو اتنے پریشان ہو کہیں تو اتنے سخی بن جاتے ہو کہ ابو لہب جو محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سن کر اپنی کنیز کو آزاد کرے جس دن اس دن کے لیے اللہ اسے آتش جہنم سے نجات دے دیتا ہے اور جو ابو طالب محمد مصطفیٰ کے لیے اپنی کنیز آزاد نہیں کرتا اپنا سارا خاندان قربان کرے آہا 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 توجہ کرو توجہ کرو دو روایتیں دونوں دوسرا جملہ دیکھیں دوسرا جملہ یہ ابو لہب کے لیے اور یہ ابو طالب کے لیے تاریخی جملہ پوری توجہ کس سرکار سرکار رسالت محب کی ولادتِ بہن سعادت کے بعد جب سرکار رسالت محب جناب فاطمہ بنتِ عصد کی آگوش میں آئے مولودِ حرم کا جیشن ہے نا اسی لیے سنے پھر جملہ جناب فاطمہ بنتِ عصد کی آگوش میں جب یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آئی تو ابو طالب مبارک بات دینے فاطمہ بنتِ عصد کو آئے آگوش میں رسول کو دیکھا نور کو دیکھا وشم چہرے کو دیکھا واللیل زلفوں کو دیکھا والقمر پہ شانی کو دیکھا والزہار اخصاروں کو دیکھا صورتِ محمد کی تلاوت کی علمِ اول کو دیکھا عشقِ اول کو دیکھا حسنِ اول کو دیکھا خلقِ اول کو دیکھا خلقِ اول کو دیکھا تخلیقِ اول کو دیکھا سنتِ اول کو دیکھا گمتی کے پہلے عدد کو دیکھا نورِ اول کو دیکھا تنویرِ اول کو دیکھا تصورِ اول کو دیکھا مصورِ اول کو دیکھا تصویرِ اول کو دیکھا بدرُد دوجہ کو دیکھا شمسُز زوہا کو دیکھا یاسین کو دیکھا مزمل کو دیکھا مدسر کو دیکھا تاہا کو دیکھا بشیر کو دیکھا نظیر کو دیکھا سراجِ منیر کو دیکھا رحمتِ العالمین کو دیکھا اور فاطمہ بنتِ اسد سے خطاب کر کے کہتے ہیں بنتِ آساد تمہیں کائنات کا سب سے بڑا بشیر مبارک ہو بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا آپ نے غوری نہیں کیا دوستر نا اب یہ ابھی قرآن کی آیت تو کوئی نہیں آئی نا ابھی قرآن کی یہ آیت نہیں آئی کہ یا ایوہا نبی اِنَّا اَسْلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا دائیہ نلاللہ ہم نے آپ کو دائیہ الالحق بنا کر بھیجا سراج منیر بنا کر بھیجا ابھی آیت نہیں آئی کہ ہم نے رسول کو بشیر بنایا ابو طالب آیت کے آنے سے پہلے محمدِ مصطفیٰ کو بشیر کہہ رہے ہیں یہ گواہی کی بات بتا رہا ہوں گواہی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے بشیر ہے عام بچہ نہیں ہے نظیر ہے اور مبارک بات دیتے ہوئے آخری آدمی تک دوستو آسمانوں پر جا کر اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کروگے بشیر کی مبارک بات دے کر اپنی اہلیہ کو فاطمہ بنت اصد کو مبارک بات دے کر بڑی توجہ دوستو چناب ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ بنت اصد مبارک ہو اس بشیر کی پرورش میں کوئی کوتا ہی نہ کرنا یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے جو تمہاری آگوش میں آئی ہے آمنہ کے بعد یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے اللہ آپ نے بھوری نہیں فرما رہے یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے جو تمہاری آگوش میں آئی ہے فاطمہ بنت اصد اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے اس کی پرورش میں اور اس کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہ ہو کوئی کوتا ہی نہ ہو اور اس کے بعد جملہ پورے مجمع کی توجہ ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں توفیق آپ اپنے مورا سے لیچئے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو نجف کی دہریز پر بیٹھا ہوا پائیں گے جی اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں جامت کوسر کی طرح اڑیل دیا گیا ابو طالب کہتے ہیں بشیر ہے اس کی تربیت میں اس کی خدمت میں کوئی کوتا ہی نہ کرنا بنتے اصاد اور یاد رکھو میں آج سے میں آج سے ٹیس برس کے بعد تمہیں ایسے ہی بچے کی آج بشارت دیتا ہوں صحیح جملہ دیکھیں آپ نے کیا سنا ہے آپ نے آج سے پھر سمجھیں یہ آج کی تاریخ کے لیے وہ طالب نے جملہ کہا ہے بھائی آج ہی میں تمہیں آج سے تیس برس کے بعد ایسے ہی بچے کی بلکل ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں تیس برس کے بعد تیس برس کے بعد اور تمہیں انعام کے طور پر تیس برس کے بعد ایسا ہی بچہ تمہاری آگوش میں آئے گا فرق یہ ہے اس وقت تم اپنے گھر میں ہو جب محمد آگوش میں ہے اور جب تیس برس کے بعد بچہ آئے گا تو تم اپنے گھر میں نہیں ہوگی ہاں 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 تمچھو ہے خدا کے گھر میں ہوگی اجزان محترم آپ نے جملے پر غور فرمایا کہ ایک ابو طالب دونوں کی گواہی دے رہا ہے ایک ابو طالب محمد کی بھی گواہی دے رہا ہے علی کی بھی گواہی دے رہا ہے جو بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے ٹھیک تیس برس کے بعد اس کی آمد کی بشارت بھی دے رہا ہے دنیا کہتی ہے محمد بشیر و نظیر نہیں ہے دنیا کہتی ہے علی کو علم غیب نہیں ہے میں تو یہاں ابو طالب کا علم مستقبل ثابت کر رہا ہوں جو بچے کے آنے سے پہلے اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہ کرنا اللہ تمہیں تیس برس کے بعد ایسا ہی ایک بچہ بلکل ایسا کیسا کیسا بھائی محمد جیسا بلکل ایسا ہی ایک بچہ تیس برس کے بعد تمہیں انعام کے طور پر عطا کرے گا تو اجزان محترم مجھے صرف اتنا پوچھ رہا ہے ملت اسلامیہ سے کہ حجدہ علی سانے اللہ علی سان کا خالق جو احسان کا بدلہ احسان کرتا ہے اس کے احسان شناسی کا پھر تقادہ کیا تھا اس کے احسان شناسی کا تقادہ تو یہ تھا کہ فاطمہ بن تیعسان تم نے ابو طالب کے گھر میں رہ کر میری سب سے بڑی امانت کی پرورش کی تھی اب تمہارے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب تیرا بیٹا آئے گا تو گھر ابو طالب کا نہیں ہوگا گھر مجھ اللہ کا ہوگا توجہ توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے ابھی اسی صدقے پر میں گفتو کر رہا ہوں گھر مجھ اللہ کا ہوگا اور آج کی اس رات میں میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹی ہیں اللہ تمہیں مبارک کرے یہ جشن مولود حرم اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے علی کے صدقے میں تمہیں سلامت رکھے جو بے اولاد ہو اللہ انہیں اولاد عطا کرے علی کے صدقے میں اتنی دعائیں دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو تیرہ رجب رات کا وقت مکہ کا سناتہ مکہ کی گھاٹیاں اندھیری رات پردہ شب غیرت بنی حاشم بڑی توجہ غیرت بنی حاشم ابو طالب کی شریک حیات سر تاجے عرب کی شریک حیات فاطمہ بنتی ایسد اکیلی تنہا اہاں اہاں تمہچو کریں اکیلی تنہا اپنے گھر سے نکلی کعبے کے نزدیک پہنچی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے مجھے جملہ ایک کہنا ہے کعبے کی دیوار پکڑے کھڑی ہیں مشکل کشائی کی دعا کر رہی ہیں ماں ہو کر واسطہ بھی دے رہی ہیں تو اسی بچے کا میں قربان نہ ہو جاؤں فاطمہ بنتی ایسد کے جس نے علی کے خانے کعبہ میں آنے سے پہلے دنیا کی ماں کو پیغام دے دیا ہے کہ بیٹے پیدا کرو تو ایسے جن کا یہ یقین ہو کہ علی وہ مشکل کشاہ ہے جو اپنی ماں کی مشکل بھی آسان کرے علی مولا علی مولا علی مولا علی نارو حیداری مولا آپ کو سلام اکرہ علی علی وہ مشکل کشاہ ہے جو اپنی ماں کی بھی مشکل کشاہی کرے صدقہ بھی دیا بیٹے کا واسطہ بھی دیا علی کا دیوار کعبہ شک بھی ہوئی یہ سارے واقعات تو سنے ہوئے ہیں آپ کے میں تیزی سے نکل کر ایک نتیجے بھرانا چاہ رہا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا اور پھر میں وہ چار مصرے سناؤں گا اس لیے کہ وہ مصرے یہاں نہیں ٹھہریں گے فیصل آباد کی سرزمین پر وہ چوتھا مصرہ جب میں آپ کی سماعتوں میں انڈے لوں گا آپ کے زبان سے علی مولا نکلے گا اور یہی سے علی مولا کے اس نعرے کو جبریل اپنے پڑوں پر اٹھا کر خانے کعبہ کی دیلی اس پر رکھے گا کہ فیصل آباد کی علی والوں نے علی مولا کا نظرانہ بھیجا ہے مگر ابھی نہیں ابھی نہیں بیٹھا رکھے رو مجھے ایک نتیجہ دے دو دروازہ بنا دیوار شک ہوئی اندھیرہ ہے سن نوٹا ہے اکیلی ہیں تنہا ہیں پتھر کی بڑی ہوئی دیوار ٹکڑے ہوتی ہے آواز آتی ہے دھماکہ ہوتا ہے گھر گھرہ ہت ہوتی ہے دیوار شک ہوتی ہے آپ نے گھوری نہیں کیا دیوار شک ہوتی ہے میں اپنا مذہب تفدیل کر دوں اگر تاریخ کی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس دھماکے کے بعد اس دیوار کعبہ کے شک ہونے کی حیبت سے بنتے اصد ڈری ہوں ٹھٹکی ہوں سہمی ہوں پیچھے ہٹی ہوں تو پھر اب ہمارا تمہارا مقابلہ کیا ہے تم ان ماہوں کی اولادیں ہوں سمجھو میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے جملے کو سمجھنا تم ان ماہوں کی اولادیں ہو جو رسی کو سامف سمجھ کے ڈرتے ہیں ہم اس علی کی ماں کے ماننے والے ہیں کہ دیوار کعبہ بھی شک ہو رہی ہے تو فاطمہ بنتے اصد نہ ہٹی ہے نہ پیچھے wasn'tی ہیں تم بادلوں کی گھڑ گھڑا حج رائے وند میں برداشت نہیں کرسکے ہے ہی 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 whimارہ نہیں ہا ہی ملا نے کھr پیرونżہ مولا سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اس جملے پر ایک لمحے کے لیے اور توجہ دیوارے کا باشق ہو رہی ہے کسی تاریخ سے کوئی مورنخ ثابت نہیں کر سکتا کہ بنتے اصدر دری ہوں سہمی ہوں پیچھے ہٹی ہو ادھر در بنا ادھر حیدر کی ماں چلی حالانکہ دلکل اس ارادے سے نہیں آئی تھی کہ کعبے میں ولادت ہو یہ احتمام تو قدرت کا تھا نا یہ احتمام تو قدرت کا تھا اور ساری تاریخوں نے لکھا کہ ایک دن نہیں رہی کعبے میں علی کے تشریف لانے کے بعد بھی تین دن تک بنتے اصد خانے کعبہ میں رہی تین دن تک فیصل آباد کے ذہین لوگوں ساداب ذہنوں سے خطاب کر رہا ہوں جو آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے آپ سے بہت پیار ہے میرا جملہ خالی نہیں جائے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں تین دن تک فاطمہ بنتے اصد خانے کعبہ میں رہی ہیں اور کوئی معمولی خاتون نہیں تھی رئیس پتھا کی شریک حیات تھی بنی حاشم کی غیرت تھی تین دن تک گھر سے بغیر اطلاع کے سوچو سوچو بغیر اطلاع کے گھر سے باہر ہیں تین دن تک میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر تاریخ کی کسی روایت سے کسی ایک مقام پر بھی ابو طالب کی پریشانی مجھے ثابت کر دو کہ ان تین دنوں میں ابو طالب نے کہیں اپنی شریک حیات کو ڈھونڈا ہو تلاش کیا ہو کہیں محلے میں پوچھا ہو کہیں پریشان ہوئے ہو بھئی میری بیوی کہاں ہے عبادت کے لیے گئی تھی تین دن سے پتا نہیں ہے تین دن تک ابو طالب کی کوئی پریشانی کوئی استفسار تاریخ میں نہیں ہے تو پھر تسلیم کرونا اور شہادت کسے کہتے ہیں اور گواہی کسے کہتے ہیں ابو طالب کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس لیے کہ ابو طالب تو تین دن پر پہلے اپنی شریک حیات کو بتا چکے ہیں ایسا ہی بیٹا ہوگا اس گھر میں نہیں اُس گھر میں ہوگا آئے آئے سوچیں تاریخ جو بیٹا سلامت رہیں تم جو ہے دوستو کوئی پریشانی نہیں ہے اور پھر آپ کے دیکھیں کہ ان تین دنوں میں دیکھیں جشنہ ولادت ہے اس لیے اسی موضوع پر رہنا چاہیے تین دنوں میں فاطمہ بنتی اصد جب خانے کعبہ میں رہی ہیں تین دن تک ابو طالب نہ کعبے میں آئے نہ کہیں تلاش کیا نہ دروازہ کھلوایا چابی تو پاس تھی دروازہ کھلوا کے ڈھونڈ لیتے آخر کلید بردارِ حرم تھے مالکِ کعبہ تھے وارثِ کعبہ تھے نہ ڈھونوایا نہ تلاش کیا کہیں کسی مقام پر تلاش نہیں کیا تین دن کے بعد سرکارِ رسالت باب احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ بہن آواز صلی اللہ جو بیٹا محلی سلامت تک اب پھر رکھیں اس پر تین دن کے بعد سرکارِ رسالت ماب آتے ہیں کسی محلے میں نہیں جا رہے کسی گھر میں نہیں جا رہے سیدھے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور دیوار کے اسی شک کے پاس آکر کھڑے ہوتے ہیں جہاں فاطمہ بنتِ اصد کھڑی ہوئی تھی قریب آتے ہیں دیوار پھر شک ہوتی ہے یعنی جو دیوار بنتِ اصد کے لیے شک ہوئی ہے وہی دیوار محمدِ مصطفیٰ کے لیے شک ہوئی ہے دیوار پھر شک ہوتی ہے پھر دروازہ بنتا ہے پھر رسول اندر جاتے ہیں مجھے بتائیے کہ ابھی تو آغازیں وہی نہیں ہوا یہ رسول کس کے کہنے پر گئے بھائی سوچیں سوچیں ملکار آخری آدمی ابھی تو آغازیں وہی نہیں ہوا یہ سرکار کس کے کہنے پر گئے دیوارِ کعبہ شک ہوئی دیوارِ کعبہ شک ہوئی دروازہ بنا در بنا اندر گئے چچی کو مبارک بات دی بھائی کو گود میں لیا یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں بھائی نے ہاتھ پھیلائے بھائی ہم کا رسالت نے آغوش پھیلائی اللہ کے گھر میں پتہ نہیں آپ جملے پہ غور کریں گے میرا جملہ نہیں ہے خطیبِ آلِ محمد مولانا حضرت حسن زیدی کا جملہ ہے ان کی روح کو عیسالِ ثواب کے لیے اور شادہ کرنے کے لیے تاریخی نعرہ لوں گا چونکہ جملہ میرا نہیں ہے انہی کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ارے علی کی عظمتوں کو تم کیا جانو علی بہت قیمتی ہے علی کو اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر میں ہاتھ پھیلا کے مانگا ہے ہاتھ پھیلا کے نعرہ داری نائے 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 دوستو نائے 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 بہت بہت آخری آدمی تک جو بہت دور تک کھڑے دونوں ہاتھ برند کر کے جاری بھلا سلامت تک اتنی بھلا سلامت بھی بھیج دے محمد آلِ محمد ہاتھ پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے مانگا اب مسئلہ گواہی کا ہے نا استاد کمر جلالوی کہتے ہیں یہاں شیر ضائع نہیں جایا کرتے اور ازان محترم آپ کی سماعتوں پر مجھے اعتماد بھی ہے اور یقین بھی ہے اس لئے یہ جملہ ضرور سنتے جائیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بھائی سے بھائی ملا نور سے نور ملا جوزر سے کل ملا وسی سے نبی ملا دروازے سے شہر ملا بڑی توجہ مجھ میں کیا کرو یہ میرے جملے قطن نہیں میں بڑی دیانتداری اس معاملے میں برتا ہوں کہ جو جملے میں اپنے علماء اکرام کے کہتا ہوں ان کا حوالہ دیتا ہوں اس لئے کہ علمائی سے تو ہم سیکھتے ہیں نا اس لئے دیانتداری کے ساتھ میں پورا ہی جملہ ضائع صاحب کا بتا دوں بھائی سے بھائی ملا نور سے نور ملا وسی سے نبی ملا جوزر سے کل ملا جوزر سے کل ملا نہیں زہر نہیں کر رہے ضائع صاحب کا جملہ ہے یہ جوزر سے کل ملا دروازے سے شہر ملا اور اس کے بعد ضائع صاحب کہتے ہیں بھائی کوئی زور نہیں لگاؤں گا دیکھتا ہوں آپ کتنے آمادہ ہیں اور بزرگوں نے یہ جملے سنے بھی ہوں گے ضائع صاحب کی زبان سے تاریخی جشن ہو جائے گا اگر ضائع صاحب کے یہ جملے عدا کرنے کی مجھے مولا نے طاقت دے دی اور میں کوثر کی طرح آپ کے زیروں میں انڈیل سکا ضائع صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کائناتی منظر تو آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اس لیے کہ میرے علی کی شان ہی یہ ہے کہ جو 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 علی جس گھر میں آیا وہ گھر پیت اللہ جو لینے آیا وہ رسول اللہ تو ابھی نہیں ابھی نہیں جملہ سن لو جملہ سن لو جملہ ضائع صاحب کا ہے جو علی جس گھر میں آیا وہ گھر پیت اللہ جو علی کو لینے آیا وہ رسول اللہ چہرہ دیکھا وجللہ کلام سنا لسان اللہ قرآن سنا کلام اللہ ہاتھ دیکھے ید اللہ ہاتھ دیکھے ید اللہ پہلو دیکھا جمب اللہ آنکھیں دیکھیں این اللہ آنکھیں دیکھی این اللہ سراپہ دیکھا ولی اللہ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مقام پر افریقہ میں افریقہ میں اس زمانے میں یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ جو آیا وہ ولی اللہ جس گھر میں آیا وہ بیت اللہ جو لینے آیا وہ رسول اللہ آنکھ کھولی این اللہ چہرہ دیکھا وجلہ ہاتھ بڑھائے یاد اللہ پہلو دیکھا جمب اللہ سراپا دیکھا ولی اللہ حیبت دیکھی عصد اللہ حیبت دیکھی عصد اللہ تو درمیان میں سے افریقہ میں ایک ملنک کھڑا ہو کر کہتا ہے زیدی صاحب اتنی مرتبہ اللہ کہنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ کہہ دو علی اللہ تاجہ علیہ علیہ آئے پیسے یہ زیدی صاحب ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی کی بادشاہی ہے علی کی اب تو حق بنتا ہے اب آپ کا حق بنتا ہے اللہ دیکھنا علی کی حکومت دلوں پر اگر دل کا باہی نہ دے علی کی علی کی بادشاہی ہے یہ ہے بادشاہی یہ ہے علی کی سلطنت تو لڑ گئے بنی امیہ کے تخت برباد ہو گئے بنی امیہ کے تاج مٹ گئے ممبر لڑ گئے خطیب جتنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے علی دشمنی کرنے والے بنی امیہ بنی امیہ پاس کے ظالم بادشاہ یہ ہے علی کی بادشاہی ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں جی بادشاہی ہے سلامت رہے ہیں 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 یہ ہے سلامت رو یہ ہے سلامت حیالا خیر العمل یہ ہے شریف خون کی پہچان یہ حاجی فیاض کا بیٹا ہے نا میرا بیٹا ہے نا خون برداش نہیں کر سکا بے ساختہ کنجا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے تصدیق کی گواہی دی علی کی بادشاہی ہے مجھے دوسرے میں ساتھ پڑھنے تو بیٹا ساہی دارت گزر جائے گی علی کی علی کی بادشاہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اسمِ الٰہی ہے اسمِ الٰہی اسمِ الٰہی نہیں پیدا کیا کسی ماں نے ابھی ایسا بیٹا بنتِ اصد کے علاوہ جو بیٹا اللہ کا حسم کہلائے بانج ہو گئی دنیا کی مائیں جل گئی کوک دنیا کی ماں کی اس حسرت میں کہ کوئی ایسا بیٹا پیدا کرے جو اسمِ الٰہی کہلائے نہیں ہے علی کرابہ علی کی بادشاہی ہے علی اسمِ الٰہی ہے ہر ایک میزان میں دولا علی مولا علی مولا جو جو نا نا آجاری نا آجاری علی کی بات اچھا چلو آج تم نے چکے مجھے قسم دے دی تھی بھی زوار کازمی میرا بھائی بیٹھا ہے وہ پرچی تھی دوستوں نے کہ یہ پورا سنا دیں پورا قصیدہ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکے گا یہ بھی علی کا مجزہ ہے لیکن میں ایک شہر کا سلامت رہیں شکسا مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں لو مگر خدا کے لیے سمجھ لینا پہلی مطلب سنا رہا ہوں یہ اگرا شہر بابا ذہین شاہ تاجی اہل سنت کے بلند و پایا متقی ولی ان کا ہے یہ پورا کلام میں بتا چکا ہوں متعدد بار آج ان کا شہر سنا رہا ہوں نیا اس لیے ذہن میں اس لیے کہ باتیں بہت طریق ہو جاتی ہیں اور دامن وقت غربت کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے یہ جملہ سنتے جائیں اجزان محترم مسائل بھی بتاتا ہے اہل سنت کے ولی پہنچے ہوئے بابا ذہین شاہ تاجی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے نوٹڈ ڈاؤن اور اس کو فیٹ کریں اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں تیسرے مصرے کو سمجھنا اس کے بعد علی مولا کہنا اس سے بڑا مصرہ میں یہی کہتا ہوں گا کہ علی مولا کہنے کے لیے شیعہ سننی کی قید نہیں ہے خون کی شرافت کی قید ہے مسائل بھی بتاتا ہے بابا ذہین شاہ تاجی کہہ رہے ہیں علی کے لیے مسائل بھی بتاتا ہے سمجھ لو سمجھ لو نوجوان دوستوں کو سمجھا رہا ہوں بہت سمجھ گئے ہیں مسائل بھی ایسے خودصورت نوجوانوں کے لیے تو جی شاہتا ہے کہ اپنے کلیجے کا خون بھی آپ کی نظر کر دیں تو مہگا سودا نہیں ہے مسائل بھی بتاتا ہے حلاقت سے بچاتا ہے سمجھو 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 بابا ذہین شاہ تاجی کہہ رہے ہیں بھائی مسائل بھی بتاتا ہے آپ کو سمجھو نا مسائل کو سمجھو مسائل بھی بتاتا ہے حلاقت سے بچاتا ہے سبانے غیر پر لولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نارا حداری علی مولا غیر پر لولا آپ کو سلامت رکھیں ایجان محترم اس جملے پر پیغمبر نے لیا بھی آغوشت میں بھی لیا زبان بھی چُسائی آپ جملے پر توجہ رکھیں زبان بھی چُسائی گواہی کی منزل بتا رہا ہوں ایک جملے کے لیے تو ساری تقریر ہے تاکہ دونوں تقریریں مستقل اور مسلسل ہو جائیں گواہی کی منزل کیا ہے زبان چسائی علی زبان چستے ہی کہتے ہیں کہیے رسول اللہ توریت سناؤ انجیل سناؤ زبور سناؤ قرآن سناؤ توریت کسی اور نبی پر آئی زبور کسی اور نبی پر آئی انجیل کسی اور نبی پر آئی علی محمد عربی سے کہہ رہے ہیں سرکار توریت سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ حالانکہ دوسرے جو انبیاء تھے توریت والا نبی توریت کا علم رکھتا تھا انجیل کا نہیں پتہ نہیں کیا سنگا ہے سوچے 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 بھائی توریت کا نبی توریت کا علم رکھتا تھا انجیل کا نہیں زبور کا نبی زبور کا عالم تھا توریت کا نہیں جنابِ عیسیٰ انجیل کے عالم تھے توریت کا نہیں محمدِ مصطفیٰ کا شاہد وہ ہے جو دنیا میں آتے ہی توریت زبور اور انجیل کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ یہ انبیاء تھے اپنی اپنی امت کے گواہ میں ہوں رسالت کا گواہ علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا اب جملے پر آپ گوھر کریں اب جملے پر گوھر کریں دوستو بس میں آیا بڑے نتیجے سے اور بلکل محدود وقت میں خوبصورت نتیجہ آپ کی خدمت دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ اور پھر انشاءاللہ آ رہا ہوں چوبیس رجب کو اپنے برادرسی زوار کازمی کے انجمن کی جانب سے جو سرکار باب الحوائج کی وجلس ہوتی ہے اس وجلس کو پڑھنے کے لیے آوں گا انشاءاللہ حضروں گا پھر باتیں از کروں گا لیکن ذرا سا اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستو پوری جب آپ اتنی تیر سے بیٹھے ہیں اس لمحے کے لیے اس منصر کے لیے اور اس ایک لمحے کو قائد کرنے کے لیے تو پھر یہ جملہ ضرور لیتے جائیں کہیے رسول اللہ توریت سناؤں ضبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں اور صرف کہا نہیں توریت سنائی نبی نے تصدیق کی میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد اب میں طالب جوریت صاحب سے زیادہ مشکل تقریر تو نہیں کر سکتا جب آپ انہیں سن سکتے ہیں تو میرا جملہ بھی سمجھ لیتے ہیں ہے نا توریت سنائی اگر آپ نے یہ جملہ نہ سنا تو میرا اور اس کی قدر نہ کی اللہ کی قسم آج ہی گولڈن ہینڈ شیئر کر کے جاؤں گا واپس ہو گیا ماشاءاللہ ہمارا تو ہم علی والے ہیں ہمارا ہمیشہ گولڈن ہینڈ شیئر کی رہتا ہے توجہ ہے نا اس لیے کہ ہم اس فاطمہ کے دروازے کے بیکاری ہیں جس فاطمہ کی کنیز فضا مٹی کو ہاتھ لگا کے گولڈ بنا دیتی تھی توجہ ہے نارا ایداری یہ وہ مضامین ہیں جو سمندر کی طرح آ جاتے ہیں اور پھر وقت میرے بس میں نہیں رہتا لیکن اس جملے پر توجہ فرمانے توریت سنائی نبی نے توریت کی تصدیق کی انجیل سنائی انجیل کی تلاوت علی نے کی نبی آخر و زمان نے تصدیق کی علی کی سنائی ہوئی انجیل کی زبور علی نے سنائی اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر نے تصدیق کی قرآن سنایا نازل ہونے سے پہلے سنایا اور پیغمبر نے تصدیق کی اوہ ابو جہلوں کی ناباک نسلو علی تو علم پیغمبر پر تیرہ رجب کے دن خانے کعبہ میں علم پیغمبر پر مورے تصدیق سب کر گیا تھا کہ جس محمد مصطفیٰ نے توریت زبور انجین اور نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت مجھ سے سن کر میرے علم قرآن کی تصدیق کی ہو وہ جبریل سے غارِ حرامیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا مل کر دونوں ہاتھ پرند کر کے یہ میرا آپ سے اس طرف بھی ہزاروں کا مجمع ہے دونوں پوری طاقت سے نعرہ حیداری اتنی بلن سلوات بھی جہاں محمد وعالی محمد سلامت توریت بھی جو میرا بیٹا توریت بھی زبور بھی انجین بھی قرآن بھی علی سنا رہے ہیں پیغمبر تصدیق کر رہے ہیں کہتے تو پیغمبر علی سے کہتے علی کیا سنا رہے ہو مانا بقالین علی کیا سنا رہے ہو جی تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا علی نے تصدیق پیغمبر پیغمبر نے تصدیق علم قرآن علی کر کے یہ بتایا کہ اندھے حافظوں کے سامنے قرآن یاد کرنا اور بات ہے موجہ سم قرآن کے سامنے قرآن پڑھنا اور بات نارا حیداری یہ ہے شاہد اب شاہد کی منزل کو سمجھ لیں بولا آپ کو سلامت رکھیں اور یہی سے ایک تاریخی فیصلہ دے کر آپ سے اجارت چاہوں گا اور وہ یہ ہے جان محترم مجھے احساس ہے آپ کی زحمتوں کا بہت دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دیتا لیکن ایک نتیجہ ضرور دوں گا دوستو بانی مجلس کی ان خدمات کی قبولیت کے لیے اور وہ یہ کہ اب قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ سرز شیعہ عقیدہ سمجھ کر لوگ نظر انداز نہ کریں جو میرے معزز بھائی سن رہے ہیں وہ اس پر دلیل بھی لیں کہ شبلی نامانی نے یہ لکھا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جب سارا عرب عالمِ بدپرستی میں کروٹیں لے رہا تھا اس وقت خانے کعبہ کے نیچے مکہ کے رہنے والوں نے شبلی نامانی کہہ رہے ہیں مکہ کے رہنے والوں نے قرآن نازل ہونے سے پہلے بدپرستی کے زمانے میں تین سائے دیکھے جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے ایک سایہ محمد کا تھا دوسرا سایہ خدیجت القفرہ کا تھا تیسرا سایہ علی مرتضی کا تھا اب یہ شبلی نامانی لکھ رہے ہیں اعلانِ رسالت سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے کہ میں مصروف عبادت دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں کون محمد کون خدیجت القفرہ کون علی مرتضی اعلانِ رسالت سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے تو پھر مجھے یہ پوچھنے کہ آپ حق دیں گے بس اتھا دب کہ قرآن نازل ہونے کے بعد حکمِ نماز آیا ہے نا حقیم الصلاة نماز قائم کرو نماز قائم کرو جب حکم آیا تو پیغمبر نے الحمد پڑھی قلو اللہ پڑھی انہاں زلنا پڑھی سبحانہ ربی العظیم کہا سبحانہ ربی العالہ کہا جیسے پیغمبر کہتے رہے ویسے نقل کر کے مسلمان پیغمبر کے مطابق نماز قائم کرتے رہے ارے ابھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو محمد اور علی اور خدیجت القبرہ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہوں گے نا تو سورہ حمد کے نازل ہونے سے پہلے سورہ حمد کی تلاوت جب محمد اور علی کر رہے ہیں تو پھر تسلیم کرو نا کہ جس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھ دی قرآن نے ویسی ہی نماز بتا دی توجہ جیسے انہوں نے پڑھ دی جیسے سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں اور اس جملے پر توجہ کرتے ہوئے ایسا نماز پر اب قرآن یہ کہے علامت علی جہوری نے تو سورہ مبارک کے رات کی آیت پڑھی نا اور استردال کیا یا قلو لذین کفرو لست مرسلا قل کفا باللہ الشہیدن بینی و بینکم ومن عمدہو علم الكتاب یہی آیت تھی نا جو سرکار نے پڑھی اللہ گواہی کے لیے کافی اور وہ کافی جسے ہم نے کتاب کا علم اتا کیا پھر ذہن میں رہے انہی کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے بات کو ایک قدم آگے بڑھا دیں یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب گھبرانا نہیں تمہاری گواہی کے لیے وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم اتا کیا یہی ہے نا یہی ہے نا بالکل اب ذہن میں رہے تھوڑی دیر کے لیے یہ علمی بحث ہے دو تین منٹ کی نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا یہ پوری کنسنٹریشن پورے ذہنوں کی گھبرانا نہیں میرے حبیب یہ تمہیں کافر اگر رسول نہیں مانتے نہ مانیں ہم نے تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اس کا انتظام کیا ہے جو کل کتاب کا علم ہے جیسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا وہ ایک کس کا گواہ ہے کس کا ہے وہ گواہ رسول کا نا فیصلہ لوں گا انشاءاللہ اس کے درو دیوار سے فیصلہ لے کر جاؤں گا بھلا آپ کو سلامت رکھے وہ ہے نا رسول کا خاتم نبیین کا گواہ یہی سرکار علامہ کی تقریر کا خلاصہ ہے نا کہ وہ ہے گواہ محمد رسول اللہ کا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے لیکن یہ مقام جہاں میں نے آیت تلاوت کی یہاں ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب قیامت کے دن میرے رسول میرے محبوب میرے حبیب قیامت کے دن دیکھنا گناہگار امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم ساری گناہگار امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے ترجمہ پر پوری توجہ اور یہ کئی گھنٹے کا موضوع ہے لیکن میں آپ کو صرف پانچ منٹ میں نتیجہ انشاءاللہ اس ممبر کے سبقے میں دوں گا علی کے دروازے سے علم کی بھیق مانگ کر سمجھنا آپ کو ہے جانبوں طرف اب پوری توجہ جملے پر چونکہ بات جہاں سرکار علامہ نے چھوڑی ہے اس بات کی تکمیل کرنا میری سعادت ہے اس لیے اس جملے پر ریکارڈ کرو ریکارڈ کرنے والو نوٹ کرو نوٹ کرنے والو اور قیامت تک قرآن کی اس آیت کا جواب لے کھلاو کہ حبیب قیامت کے دن گناہگار امتوں کا عالم چاہوگا جب ہم ان امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے یعنی قیامت کے دن تمام امتوں پر ان کا نبی گواہ ہوگا آدم اپنی امت کے گواہ نوح اپنی امت کے گواہ شیش اپنی امت کے گواہ ہنوش اپنی امت کے گواہ یا یا اپنی امت کے گواہ زکریہ اپنی امت کے گواہ ابراہیم اپنی امت کے گواہ اسماعیل اپنی امت کے گواہ داؤد اپنی امت کے گواہ سلیمان اپنی امت کے گواہ عساق اپنی امت کے گواہ یاکوب اپنی امت کے گواہ جوسف اپنی امت کے گواہ جل جائر اپنی امت کے گواہ جل قبل اپنی امت کے گواہ یہ سارے انبیاء اپنے اپنے نبیوں کی گواہی دیں گے یہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے قیامت میں یہ ہے نبیوں کی شان کہ یہ سارے انبیاء قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن اپنے اپنے امت کے گواہ ہوں گے اور میں قربان ہو جاؤں اپنے رسول کی عظمت پر جہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور میرے حبیب ان تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے پڑھا نہ رائے گا تکبیر بھی آئے گا رسالت بھی علی بھی علی مولا بھی لیکن نتیجہ مجھے یہی آیت کو دکھنا ہے حبیب قیامت کے دن ہم تمام لوگوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے اور آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بلائیں گے آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے مگر آدم کی نبوت کی گواہی آپ دیں گے آپ کے لبوں کی جنبش پر ٹھیری ہوئی ہوں گی سوہ لاکھ نبیوں کی نبوتیں آپ گواہی دے دیں گے تو سب پاس سوچو سوچو آپ گواہی دیں گے کہ پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب نوخ صفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب موسیٰ دربار فیرون الٹ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب ابراہیم بتکدے بیران کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب اسماعیل زیر خنجر تھے میں دیکھ رہا تھا جب عیسیٰ مسروب ہو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب سلیمان بسات فضا پر اپنا دربار حکومت چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا ارے جو نبی محمد آیا سب سے آخر میں اور سب سے آخر میں آنے کے بعد بھی وہ بقول آپ کے مورخوں کے نبی نہیں تھا تو جو آیا ہی سارے نبیوں کے بعد میں پھر بھی نبی نہیں تھا اسے قیامت کے دن آدم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے نوح کی گواہی دینے کا کیا حق ہے ابراہیم کی گواہی جاکتے رہو جاکتے رہو ابراہیم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے تسلیم کرنا پڑے گا وَجَّنَا بِكَا عَلَىٰ حَوْلَىِٰ شَعِدَا حبیب قیامت کے دن سارے نبیوں کی گواہی آپ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے آدم نبوت کر رہے تھے محمد دیکھ رہے تھے مشاہدے کی گواہی ہے نا اینی گواہی ہے نا پالنے والے آدم تبلیغ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا نوح طوفان اٹھا رہے تھے تنور سے میں دیکھ رہا تھا ابراہیم بدکدہ بیران کر رہے تھے تو سارے اولوالعظم معصوم پیغمبروں کی گواہی میرا خاتم النبیین دے گا اور دوستو اپنے کلیجے میں ساری طاقتیں ہی کھٹی کر دو کہ اس سے بڑا جملہ مجھے ایسا کم علم دے بھی نہیں سکتا اور یہ صدقہ ہے فاطمہ بنت اصد کا جو ان سے مانگ رہا ہوں آپ کو دینے کے لیے یہ علی کے نبی کی شان تھیرنا تھیرنا جملہ مکمل ہونے دینا آسمانوں پہ جاؤ گے آسمانوں پہ اور اس کے بارے اگر اس کا کوئی توڑ لے آئے خدا کی قسم میں اس پر اپنا قتل جائز کر دوں گا جو اس کا توڑ لے کر آ جائے خط غلامی لکھ کر دے دوں گا یہ علی کے نبی کی شان علی کے نبی کی شان جستہ ہے علی کا نبی جو علی کا بھی نبی ہو یہ علی کے نبی کی شان یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ قیامت کے دن ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبروں کی گواہی دے سارے انبیاء اپنی امتوں کے گواہ خاتم النبیین سارے نبیوں کے گواہ یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ سارے نبیوں کا گواہ بنے اور یہ محمد مصطفیٰ کے بھائی علی کی شان جس کے لئے قرآن اعلان کرے کل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومن اندہو علم الكتاب جو نبیوں کا گواہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے مرتضیٰ کہے اسے مرتضیٰ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نارا حیدری وہ چاروں مصرے گھر ہو بیٹے چاروں مصرے سنا کر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں یقین کے ساتھ مانگو تو صحیح یقین کے ساتھ مانگو تو صحیح میدان چھوڑتے کیوں ہو پتہ نہیں آپ نے جملہ سنا ہے یہ نہیں لیکن یاد رکھو یاد رکھو محمد نے بھی اپنا ناصر مانگا تو اللہ سے علی کی صورت میں مانگا علی کی صورت میں مانگا علی کے وسیلے سے مانگا تو تیہ ہو گیا نا کہ علی کے وسیلے سے دعا مستجاب ہوتی ہے علی کے صدقے سے دعا قبول ہوتی ہے اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے مولی صاحب تھے جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے گھر نزدی کی تا بیوی بھی سن رہی تھی خدبہ دے رہے تھے جمعہ میں اللہ سے مانگو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے بدت ہے خبردار کسی سے نہ مانگنا بس اللہ سے مانگو خطبہ دے کے نماز ختم کر کے گھر آئے گھر آ کر بی بی سے کھانا مانگا بی 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 سن رہی تھی بی بی نے کہا اللہ سے مانگا تو جو ہے ناکہ 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 محسن مسئلہ کیا ہے فیصل آباد کی تاریخ کا جملہ چھوڑ جاؤں مولا کے صدقے میں آمادہ ہو تیار ہو دیکھو یہ ہے وہ جبریل کیامت کی منزل جشنے مولود حرم کے موقع پر مولا آپ کو سلامت رکھے ایک ایک سانس آپ کی عبادت میں سمار ہو رہی ہے پچاس سال سے میں نے اخبار میں پڑھا پچاس سال سے بہت توجہ تو ہم پاکستان میں پڑھ رہے ہیں کہ خانے کعبہ کے حج کے موقع کے بعد سب سے بڑا استعمال یہاں پاکستان میں ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے سب سے بڑا توجہ سب سے بڑا استعمال ہوتا ہے اچھی بات ہے اور سب سے بڑی استعمائی دعا ہوتی ہے اور جس مقام پر پچاس سال سے استعمائی دعا ہو رہی ہے وہاں اور کوئی دعا تو کیا قبول ہوتی اس علاقے کا کھارا پانی ابھی تک میٹھا نہیں ہو سکا ابھی جملہ سنو ٹھہلو 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 جملہ جملے پر پوری توجہ دوستو اس علاقے کا کھارا پانی ابھی تک میٹھا نہیں ہو سکا اس لیے کہ علی کے وسیلے کے بغیر دعا مانگی جا رہی ہے اور جہاں ہمارے کراچی میں پورا سمندر کھارا ہے وہاں علی کا ایک غلام عبداللہ شاہ غازی اپنا مزار سمندر کے کنارے لگائے بیٹھا ہے سارا سمندر کھارا ہے لیکن جہاں علی کا عبداللہ شاہ غازی ہے اس کے قبر کے نیچے سمندر کا پانی میٹھا ہے یہ ہے وقت علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سقیب سقیب وہی ہے علی مولا علی مولا مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں یہ پتہ نہیں کتنی راتیں سے بڑھ جائیں گے سخیب وہی ہے سخیب وہی ہے جو سائن سے رد و قد نہ کرے سخیب وہی ہے جو سائن سے رد و قد نہ کرے سخیب وہی ہے جو سائن سے رد و قد نہ کرے کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے اب آپ کا وعدہ ہے یہ میری سوہ گھنٹے کی محنت کا چوتھا مصرہ میں نے آغاز تقریب میں کہا تھا آپ سنا رہا ہوں چوتھے مصرے کو آپ سمجھیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنے شرفت حسب نصف کا اعلان کریں گے سلامت رہے ہیں سخیب وہی ہے سخیب وہی ہے جو سائن سے رد و قد نہ کرے کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں وائز علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما ہماری اس عبادت کے ایک ایک لمحے کو شغل میں نہیں عبادت میں شمار فرما ہمارے حجیب تخار صاحب نے ان کے بھائیوں نے ان کے خاندان نے جس عظیب شان جشن کا احتمام کیا ہے میرے مولا آج علی ابن عبید طالب کے صدقے میں ان کی ساری دعاوں کو مستجاب و مقبول فرما ان کے والد ماجد جس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ مرامت فرما ہمارے حاجی صاحبان دگر مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میرے مولا ان سب کو آج مولا کائنات کے صدقے میں جوار معصومین میں جگہ مرامت فرما پالنے والے جو بے اولاد ہوں جو ماں پہنے بیٹیاں بے اولاد ہیں میرے مولا بحق محمد و آل محمد ان بے اولاد بیٹیوں کو آج مولود کعبہ کے صدقے میں فاطمہ بنت عصد کے صدقے میں ان ماں و بہن و بیٹیوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما پالنے والے میرے جن جن نوجوانوں نے بزرگوں نے بھائیوں نے دوستوں نے یہاں اس پاک محفل میں علی مولا کے ترانے گائے ہیں میرے مولا ان کی ایک ایک ترانے ایک ایک سانس کو علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے مولا جہاں جہاں بھی یہ علی والے آباد ہیں ان سب کو دشمنوں کی نظر برس سے محفوظ فرما شرف عادہ سے محفوظ فرما پالنے والے ہماری ماتمی سنگتوں کو ماتمی انجمنوں کو ہمارے بانیان مجالس کو ہمارے بانیان ازاداری کو ہمارے علماء حق کو ہمارے ذاکرین اعظام کو ہمارے شورہ اعظام کو ہمارے یا علی کہنے والوں کو ہمارے نعرے تکویر لگانے والوں کو نعرے رسالت کے ترانے گانے والوں کو نعرے ولایت کے ترانے اور پرچم اٹھانے والوں کو سب کو آفاتِ ارضی اور بلیاتِ سماوی سے محفوظ فرما پالنے والے حقِ محمد و آلِ محمد یہ رات بھیگی ہوئی ہے یہ شب بھیگی ہوئی ہے اور آج تیرے گھر میں تیرا ولی موجزے کی طرح آغوش رسالت کی زینت بنا ہے پالنے والے تو علی منبزاتِ صدور ہے میرے مولا آج علی کی ولایت کا جو صدقہ ہے وہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے پالنے والے ہماری ماں و بہنوں کے سروں پر ان کے سرطاجوں کے سائیوں کو سلامت رہن فاطمہ بنتِ اسد کے صدقے میں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں پنجتن پاک خمسہ نوجبہ کے صدقے میں اور آج بدھ کا دن ہے آج سرکار باب الحوائز کی تصویح کا دن ہے آج سرکار موسیق قاظم کی تصویح کا دن ہے اور انہی کی شہادت کا مہینہ بھی آ رہا مہینے کی تاریخیں بھی آ رہی ہیں میرے مولا باب الحوائز سرکار موسیق قاظم کے صدقے میں آج کی اس شب میں تمام بے گناہ عزادار عصیروں کو قید سے رہائی عطا فرما باب الحوائز کے صدقے میں سرکار موسیق قاظم اور اب الفرزل عباس دونوں باب الحوائز ہیں میرے مولا ان کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات یہاں آئے ہیں تو سب کی حاجتوں سے واقف ہے آل محمد اور علی کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے میرے بھائی جس التجا اور جس گزارش کے لیے آل حسین بھائی جو تمنا میرے مولا دل میں رکھتے ہیں ان کی تمنا اور عارضو کو پورا فرما ان کی خدمت کو بارگاہ آل محمد میں غلام عباس بھائی میرے مولا آج علی کے صدقے میں تمام مومنین جو بے اولاد ہیں یا جو صاحب اولاد ہونے والے ہیں انہیں اولاد نرینہ تا فرما اور غلام عباس بھائی کو اولاد نرینہ تا فرما میرے بیٹے دوار کازمی کو اور اس کے بچوں کو بھاق محمد و آل محمد اپنے حفظ و امان میں رکھ پالنے والے ہمارے جو علماء حق ہمارے جو بزرگ ہمارے جو دوست ہمارے جو علماء حق ہمارے جو عظیم شاعر سید موسیٰ نقلی ہمارے عظیم بھائی جعفر الیمیر اور دیگر شہدہ ازاداری جو جزیدی فوج کی دہشتگردی کا نشانہ بن چکے ہیں میرے مولا ان کے مقدس خون سے حسینی مشن کو چار چاند لگا اور ان کے قاتلوں پر اپنا عبنطلہ کنجام نازل فرما پالنے والے ہمارے جو قیدی بھائی آج ازاداری حسین کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں کات رہے ہیں میرے مولا انہیں رہائی امام موسیٰ قاظم کے صدقے میں عطا فرما پالنے والے بصدقہ بیمار کربلا بصدقہ سید سجاد بصدقہ فاطمہ سورہ بصدقہ موسیٰ قاظم جو مومنین مومنات جہاں جہاں دنیا کے جس جس کونے میں میرے مولا بیمار ہیں علین ہیں انہیں صحت کامل و طول عمر عطا فرما پالنے والے بحق محمد و عال محمد جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات کی توفیق عطا فرما پالنے والے آج پھر کربلا اور حسین کی کربلا پھر دشمنوں سے ہونیوں اور یزیدیوں کے نرگے میں ہیں میرے مولا کربلا کے تقدس کو باقی رکھنے کا انتظام فرما پالنے والے ہمارے مدارت مقدسہ کی تعمیر اور ان کے تحفظ کا اعتبام فرما جنت البقی مشجد مقدس اور کربلا مولا اور شام اور قوم اور عزتوس جہاں جہاں فاطمہ کے ٹکڑے بکڑے ہوئے ہیں میرے مولا ان سب مدارات مقدسہ کی تحفظ و تعمیر کا احتمام فرما پالنے والے ہمیں محمد و عال محمد کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں علی و علی اللہ کی عقیدے اور عزداری حسین کے عقیدے پر ثابت قدم رہ کر مرنے کی توفیق موسیقی